امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہزین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئیک لهم الامن وهم محتدون وہ لوگ جو ایمان اللہ ہے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کی شرک نہیں کیا دنیا میں بھی امن ان کو ملے گا اور قیامت کو بھی امن ملے گا فکری امن ان کے اقوال میں امن ان کے افعال میں امن ان کے تعامل میں امن اور قیامت کے دن یہی لوگ صراط مستقیم پہ چلنے والے سمجھے جائیں گے اور ان کو جنت بطور انعام دی جائے گی آپ کی توحید کے بعد وصیت یہ تھی ابو زر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں او صانی اللہ اخاف فی اللہ لوم تلائم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی مجھے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے کوئی ملامت کرتا ہے تو ملامت کرتا رہے مجھے حق بات احترام اور اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پہچانے ہی پہچانے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی احب الاعمال الاللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ میں اپنی محبتوں کا معیار بناوں تو اللہ کی رضا کو بناوں میں کسی سے محبت کروں میرا معیار میرا میزان یہ ہو میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے کوئی غرض نہیں کوئی اور حدف نہ ہو یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا تھا اللہ رب رزت نے فرشتے کو بھیجا الہ این توریت کہاں جا رہے ہو کہتا ہے اریدو اخلی فی ها دیہ القوریہ میں اس بستی میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں قَالَ وَهَلَّكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَ عَلَيْهِ کچھ لینا دینا ہے قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ میں تو صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اور اس لئے ملنے جاہتا ہوں فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ فِي مَا أَحْبَبْتَهُ فِي جس طرح تم اللہ کے لئے اس اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے قیامت کو یہ اعلان ہوگا وَجَبَتْ مُحَبَّتِ بِالْمُتَحَابِّ نَفِيَّ وَالْمُتَزَاوِّرِ نَفِيَّ وَالْمُتَجَالِسِ نَفِيَّ وَالْمُتَبَازِرِ نَفِيَّ وَالْمُتَنَاصِحِ نَفِيَّ آج کہاں ہے میری محبت کی وجہ سے اکٹھے بیٹھنے والے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے ایک دوسرے کو نصیت کرنے والے آج وہ میرے محبوب ہیں آج میں ان کو جنت میں داخل کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں اوصنی و اوجز اللہ کی رسول وصیت فرمائیے فرمائے عَلَيْكَ بِالْعِيَاسِ مِمَّا فِي عَيْدِ النَّاسِ لوگوں سے بالکل بے امید ہو جاؤ جو کچھ ہوگا تیرے رب کے فیصلے سے ہوگا کبھی پریشان نہ ہونا تیرے رب کے فیصلے تیرے لئے موت بہتر ہیں وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَغَرُوا مِنْ اور اپنی زندگی کو اس طرح بناو ایسے اعمال سے بچو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنے پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی احب الاعمال الى اللہ ان تموت وَلِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ زندگی کی آخری رمک تک تمہاری سعادت کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہاری زبان بھی اللہ کا سکر ہو اللہ کی رسول نے وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اتقِ اللہ حیث ما کن وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا کبھی اس دھوکے میں نہ جانا کہ اس وقت میں اکیلہ ہوں تیرا رب تیرے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے جب برائی ہو جائے جب کمی کتائی ہو جائے تو فوراں نیکی کے طرح رجوع کرنا یا نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی اور اپنے آپ کو عالی اخلاق کا مالک بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آپ نے تینوں مرتبہ وصیت فرمائی لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةِ غصہ کرنا چھوڑ دو تمہارے لئے جنت کی میں بشارت دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیت فرمائے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ پھرے صحابہ بدعات سے بچنا دین میں نئینے چیزیں شامل کرنے سے بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِحْتَجَرَ تَوْبَةِ دوسری روایت میں آتا ہے تَدَرَ تَوْبَةِ اللہ تعالیٰ نے بدعات کا مرتقب جو ہے اس کے سامنے پردہ کر دیا ہے اس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اس کی طوبہ ہی قبول نہیں حَتَّى يَدْعَهَا جب تک وہ بدعات کو چھوڑ نہیں دیتا یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِنْ رَآَاهَا حَسَنَا وَإِنْ رَآَاهَا النَّاسُ حَسَنَا ہر بدعات کو مراہی ہے خواہ لوگ اس کو کتنا بھی اچھا سمجھے اور اس لئے ابن سیرین اور حسان ابن عطیہ کہا کرتے تھے جو بدعات میں پڑ جاتا ہے اس کا سنت پہ پھر دل نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والوں میں سے سفیان سوری کہا کرتے تھے البدع احب الى ابلیس من المعصیہ بدعات ابلیس کو زیادہ پسند ہے گناہ سے گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے لیکن بدعات کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے اس لئے فضائل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من جلس الى صاحب بدعہ فحضرو جو کسی بدعاتی کے پاس بیٹھے تم اس سے بچ کر رہنا ومن احب صاحب بدعہ احبط اللہ عاملہ جو کسی بدعاتی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو زائع کر دیتا ہے وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِ اللہ اسلام کی روشنی اس کے دل سے کھینچ لیتے ہیں اور وہ کہاں کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم یعطل حکمت حکمت و دانائی سے وہ شخص محرون ہو جاتا ہے جو کسی بدعاتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس لئے علماء کہاں کرتے تھے حسن بصر رحمت اللہ علیہ لَا تُجَالِ صاحب بدعہ فَإِنَّهُ يُمَرِّضُ قَلْبَكُ کسی بدعاتی کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالا نہ بننا وہ تمہارے جل کو بیمار کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی اپنے اخلاق کو بلند کرو جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اِنَّا مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّا وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةُ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا قیامت کے دن سب سے پیارا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک صحابی نے وصیت طلب کی فرمایا لَا تَسُبَّنَّ شَيْئَا صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد جب مجھے آپ نے یہ وصیت کی کہ کسی کو گالی نہ دینا میں نے زندگی کے آخری سانسوں تک پہنچ گیا ہوں آج تک کسی کو گالی نہیں دی لَا تَسُبُّ شَيْطَان تم شیطان کو بھی گالی نہ دو شیطان سے برا کون ہو سکتا ہے اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو گالی دینا بھی جائز نہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اُوصِكَ اللَّا تَكُونَ لَعَانًا کسی پر لعنت بھی نہ بھیجنا اگر تم کسی پر لعنت بھیجو گے اور لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت پلٹ کے آپ پر ہی آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دَاجِرُوا بِالْأَعْمَال میرے صحابہ نیکیاں کر لو فِتَنُن كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم فِتْنوں کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو ایسا فتنہ اور ایسے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی تاریخی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے يُنسِ تَعْلِيهَ مَاضِيهَ ایک فتنہ آئے گا انسان کہے گا ہاتھی مُحْلِكَتِ میں اب مارا گیا لیکن جب نیا فتنہ آئے گا پہلے کو بھول جائے گا يُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُنسِ كَافِرًا صبح کا انسان مومن ہوگا اور فتنوں کی وجہ سے شام تک وہ کافر ہو جائے گا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دین اور ایمان کو بیش دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَادِرُ بِالْأَعْمَالِ سِتَّةَ مسلمانوں چھے چیزوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو عمارت الصفحہ ایسا وقت آئے گا لوگ بے وقوفوں کو اپنا ذمہ دار بنائیں گے وَكَسْلَتِ الشُرَاط لوگ ظلم کرنے کے لیے اس پہلو کو اختیار کریں گے کہ کس طرح ہمارے ہاتھ میں کنٹرول آتا ہے وَبَيُّ الْحُکم فیصلِ عدل و انصاف پر نہیں ہوں گے فیصلے اس وقت بکنے لگ جائیں گے وَاَسْتِخْفَافًا بِالْدَمْ کسی خون کی قیمت نہیں رہے گی وَقَطِعْتُ الرَّحِمْ نشتہ داریوں کو توڑا جائے گا وَنَشْوًا يَتَّخِدُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِير يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ لِيُغَنِّيَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَقَلْ لَهُمْ فِقْحًا لوگوں کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہوگی بلکہ وہ تلزز لینے کے لیے بساوقات ایسے لوگوں کو مقدم کریں گے جن کو بساوقات دین کی سمجھ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں آپ نے فرمایا اَحَبُّ الْنَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ اللہ کے ہاں سب سے پیارے لوگ ہو ہیں جو لوگوں کو نفع دینے والے ہیں وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ فِي قَلْبِ مُسْلِمِ اور سب سے محبوب عمل یہ ہے تم مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو کتنا ہی آسان طریقہ کسی مسلمان سے ملو خندہ پیشانی سے ملو مسکرا کر ملو اور اگر مسافہ کر لو مَا مِن مُسْلِمِينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَن يَتَفَرَّقَا مسلمان جب مسافہ کرتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں دونوں کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں سرورن تدخلو فی قلب مسلم او تکشف عنہ قربہ کسی کی تکلیف کو دور کر دینا اللہ کی ہاں بہت محبوب عمل ہے او تقضی عنہ دائینا کسی کا قرض اتار دینا اللہ کا محبوب بننے کے مترادب ہے او تطرد عنہ جوعہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دینا انسان اس سے بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وَلَأَنْ أَمْشِ مَعْ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مسلمانوں کسی مسلمان کے ساتھ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا مجھے اتنا پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتقاف بیٹھوں جتنا عجر و ثواب ایک مہینہ اعتقاف کا ملے گا اس سے زیادہ میں اس عمل کو سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی خیر خواہی اور ہم دردی کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں اللہ اور برزت کے پیارے پیغمبر نے آخری سانسوں میں یہ کہا تھا الصلاح وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ میری صحابہ نماز کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا اور اپنی متحدی میں کام کرنے والے خادموں کا خیال کرنا آپ اپنے چہرہ یا انور پہ کپڑا ڈالے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں لعن اللہ الیہود وَالنَّفَارَهِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ ساجد لعنت اللہ تعالیٰ کی یہودی اور عیسائیوں پہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا سَيِّدَ عَائِشَ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہے وہ اس بات سے اپنی امت کو ڈرارہے تھے کہیں میرے ساتھ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت نہ کرنے لگ جائے میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے